اسلام علیکم جی میرے نام سوہل ابباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنوید سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم اپنا کرنٹ افیر کا ایک نیا ٹاپک دیکھیں گے یو ایس کی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی جو کہ اکتوبر 2022 کے اندر بائٹن صاحب نے لانچ کی ہے اس کو ہم تھوڑا سا انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا کیا کہا گیا ہے یہ بسیکلی ہے کیا اور اس کی جو ریلیمنٹس ہے پاکستان ہم اس کو دیکھیں گے تو سارٹ کرتے ہیں ہم اس میں سے جو پانچ میجر جو اس کے پوائنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے فائیو کی ڈیکو پر پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی ہوتی گیا بسیکلی یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے آف اینی کنٹری تو ٹیل دہ ورڈ ڈو اپرائیز دہ ورڈ ڈو اوویر دہ ورڈ ڈیٹ ہاو مائی پولیسی یا مائی ٹیک ویل بی اپ آن سائی سورٹ آف ایشوز مطلب کے دنیا کے اندر جو بھی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے یا ان کی وجہ سے اگر آپ کے کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایشو بن رہا ہے آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی خطرہ کسی چیز کا کوئی منڈل آ رہا ہے تو آپ نے اس چیز کو کس طرح اڈریس کریں گے تو یہ بسیکلی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے انسیڈ آف بلائنڈ ہنٹنگ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک روڈ میپ ہو اور اس کے ذریعے ہی ہم اپنی جو پولیسی ہے وہ فالو کریں تو یہ یو ایس نے نہیں بنائی جاپان بھی اپنی جو نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی ہے وہ بناتا رہتا ہے ریشیا کی اپنی ہوتی ہے پاکستان نے بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی پولیسی لانچ کی تھی دوہزار بائس میں ہیں یہ عمران خان کے اندر تو یہ سیم جو سیچویشن ہے یہ بائیڈن صاحب نے لانچ کی ہے ان کی پہلے بھی آتی رہی ہیں جس طرح اوباما کی ایف پاک پولیسی تھی اس کے علاوہ جو ٹرمپ کی تھی انڈو پیسیف ایک سٹریٹیجی اس کے علاوہ ایشیا کی مطلب کہ اس کی افغانستان کی جو پولیسی تھی تو یہ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف بھی جو اپنا کمپیٹیشن سٹارٹ کیا تھا وہ بیسکلی انڈو پیسیف ایک سٹریٹیجی کے تحتی کیا تھا تو پیچھے کچھ عرصے میں جرمنی نے بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی پولیسی لانچ کی ہے اسی طرح ایو کرتا رہتا ہے تو مطلب کہ یہ نا ایک road map ہے of any nation کہ how that nation will be pursuing their interest in the era of uncertain اور ایک جو era of global disorder ہے اس میں تو ساتھ کرتے ہیں کہ in our report outlining US security goals and foreign policy objectives biden administration has declared intensifying competition with biching as the biggest challenge for the washington تو جو national security strategy اس کے اندر china کو biggest challenge consider کیا گیا جی اس کے لابا document mandated by congress that detail the country's international interests and policies یہ بسکل کیا کرتا ہے جی اس کے جو international interests and policies ان کو ان کو discuss کرتا ہے جو بیڈن پکس off where the last report released in 2017 ڈونال ڈرم نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ china as the major significant driver for the u.s اس نے china as a most significant driver کہا تھا اور اس نے اس کو the biggest challenge for washington کہہ دیا بس اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوا دوسرا جی u.s administration also stress the need for constraining russia جو containment ہے اور اس کو جو روکھنا ہے یہ اب اس کی جو second best priority ہے uh amid the invasion of ukraine and identified areas to deepen international cooperation including with competitors the report was scheduled to be released last year but it delayed by the then looming war in ukraine مطلب کہ اس کو last year انہوں نے launch کرنا تھا لیکن وہ ukraine کے اندر invasion ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کو delay کیا گیا تو اب ہم اس کے جو پانچ کی پوائنس ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی جو ان کا پہلا ہے وہ ہے china the biggest geopolitical challenge یہ biden سب بھی کئی بار گیا چکے ہیں اپنے statements کے اندر اور یہ جو document ہے یہ بھی کہتا ہے کہ people's republic of china is the only competitor with both the intent and to reshape the international order and increasingly the economic diplomatic militarily and technological power to do it ڈھیک ہے لیکن اس کے جو کاؤنٹر میں واشنگٹن نے یہ کہا ہے بائٹن صاحب نے یہ کہا ہے کہ we will use every power to undermine that intentions of china حالانکہ china کے اس طرح کا کوئی بھی intention نہیں ہے last time میں ایک سیمینار کو سن رہا تھا اس کے اندر ان کے ایک پروفیسر وانگ ینگ تھے ان کے مطابق کہ ہم وہ ایک جو chinese communist party ہیں ان کے ممبر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کچھ اس طرح کا جو government ہے یا کوئی بھی کسی بھی ایک جو member ہے of chinese communist party انہوں نے یہ کہا کہ how we can become national power یا international power یا ہم کس طرح ایک global hegemon بن سکتے ہیں اس طرح کا کبھی بھی انہوں نے نہ کبھی question ہم نے کیا ہے نہ ہی ہم نے کبھی اس چیز کے پر سٹریس کیا ہے تو یہ ایک بسیکلی جو ہم نے تھیوری پڑی تھی اپنی آی آر کے اندر کنسکٹیویزم بسیکلی یہ ایک کنسکٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا جا رہا ہے ان دہ ورلڈس مائنڈ لوگوں کے مائنڈس کے اندر کہ china is our next biggest rival تو بائٹن ہز ران بیجنگ فری فور سینگ آئی ویریس ہو کہیں انسینس کمنگ تو آفیس ان 2021 واشنگٹن ووڈ ڈو ملیٹریلی ڈیفین ٹائیوان مطلب کہ وہ چینہ کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے have also two countries have also clashed over trade بیجنگ's claims to south china sea and washington's deepening alliance in the region quad بن رہا ہے august بن رہا ہے اس کے علاوہ multiple قسم کے جو alliance building ہے us india nexus ہو گیا us کی philippines کے ساتھ تائیوان کے ساتھ یہ ساری جو ڈیلز ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی اس چائنہ کی us کی ایک بکیس national security strategy کا part ہے تائیوان کے اوپر میں already video بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ دیکھنے ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطلب مطلب کہ us ہے وہ maximum اپنی کوشش کرے گا will make investment to strengthen the innovations at home while working with allies in common cause to compete responsibly with china لیکن جو china نے اس کی جو اس کو overall negate کیا انہوں نے کہ it is neither popular nor constructive to hold on to the cold war zero-sum mentality and play up geopolitical conflicts and major power competitions انتراب کے وہ گاتے ہیں کہ آپ یہ جو zero power آپ کی mentality ہے اس سے walk away کریں and we have to live in the world with a win-win cooperation and we reject you as a sort of mantras of cold war ٹھیک ہے مطلب کی جو china کی overall mentality یہ یہ ہے کہ we have to cooperate in the world and in جو آپ کی converging interest ہے آپ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کریں جو دوسرہ بیگیس پوائنٹ ہے جو ڈائنا کی national security US کی national security strategy کا بھوئے concern ing ریشیا یہ جیسے بائیڈن صاحب انٹرو ہوئے تھے in white office تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ not china but russia is our biggest threat in the world تو basically ان کا overall ایک stance ہی تھا انہوں نے اس کو killer کہا اس کے لئے بھوائیوکرین کو support کر رہے ہیں تقریبا 40 billion ڈالرز کی جو overall help یا aid جو ہے وہ یوکرین کو یا دی جا چکی یا in the line ہے even آپ دیکھنے کہ 2001 سے 2020 تک پاکستان کو total 33 billion ڈالرز دیئے US نے لیکن within a year اگر دیکھنے یہ sorry فیب کے اندر ہوئی تھی یہ جنگ سارٹ اور یہ پیشلے آٹھ ماہ میں 40 billion ڈالر US آل موس یہ سینکشن کر چکا ہے یا دے چکا ہے تو یوکرین فور دوار آپ جو سیوریٹی ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی جو انہوں نے رسیا کے بارے میں کہ رسیا کو یا کسی بھی اور پاور کو جو اگریشن دکھانے کا کبھی بھی ہم اللہ نہیں کریں گے لیکن خود وہ کر سکتا ہے وہ افغانستان میں کر سکتا ہے وہ عراق میں کر سکتا ہے وہ ایران میں کر سکتا ہے وہ لیبیا میں کر سکتا ہے وہ سیریا میں کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ جپان کے اندر وہ نیوکلیر پھینک سکتا ہے مطلب کہ وہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کسی اور کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا نیکس جی کاؤنٹرنگ ایران ایران کے لیے بھی ان کو انہوں نے بہت زیادہ ایک جو ہارچ ورس یوز کی ہیں انہوں نے کہا کہ مور نوٹی بلی ایران انٹر فیرز اندہ انٹرنل افیرز اف نیبرز پرو لائیف ریٹس میسلز اینڈرون تھو پروکسی اس پلوٹنگ کو ہم امریکنز انکلوڈنگ فرمل افیشلز اینڈیس اڈوانسنگ نیکلیر پروگرام بیونڈ اینی کریڈیبل سیولین نیڈ اس کے علاوہ جی یو ایس نے جو کہا ہے کہ یو ایس will pursue ڈیپلومیسی to make sure that ایران never gets a nuclear weapon یہ ہم یو ایس ایران جو نیکلیر ڈیل تھی اس کے اوپر میں نے دو ویڈیوز منائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو یہ proper ڈیٹیل میں بتایا تھا یو ایس کی ایران کے ساتھ جو issues ہیں اور overall جو نیکلیر ڈیل کے بارے میں جو issues چل رہی ہیں اور نیکلیر ڈیل کیوں نہیں ہو رہی حالانکہ بائیڈن کا جو campaign تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ہم نیکلیر ڈیل ایران کے ساتھ کریں گے لیکن ابھی تک کیوں نہیں کر رہا اس کی back end پہ جو ساری وہ تھی issues تھے وہ ہم نے اس ویڈیوز میں discuss کیے تھے تو وہ جو جے سی پی او آ کو revive کرنا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا so back end کے اوپر جو بائیڈن کا ایک aggressive torture ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران کو بھی maximum counter کرنے کی کوشش کریں گے نیکسے کریں جی commitment to israel یہ جو ان کی پولیسی ہے greater israel کی وہ اس کو follow کر رہے ہیں وہ کریں جی وہ ویل چھیکٹو external and deepen israel's growing ties to its neighbors and with the arab states including through the abraham accord while maintaining our ironclad commitment to its security basically وہ اسرائیل کو ایک hegemon بنانا چاہتا ہے hegemon of middle east اور یہاں پر وہ اپنا ایک چمچہ بٹھا دے گا کہ وہ overall اس چیز کو اس middle east کو lead کریں اور وہ اپنے آپ کو دوسری جگہوں پہ جس طرح آپ یورپ کے اندر جس طرح آپ انڈو پیسیفک کے اندر وہ اپنے آپ کو diversify کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یو ایس کی یہ بھی policy کی صحت تک کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے like جس طرح abraham accord sign ہوا اور اس کے بعد جو with the passage of time آپ دیکھ رہے ہیں یہ سعودی اریبیا کے اسرائیل کے ساتھ کچھ بڑھتے ہوئے تعلقات کچھ back and back channels جو ڈیپلومیسی چل رہی ہے overall تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ basically ابھی اگر دیکھا جائے تو سیکسیڈ ہوتی نظر آتی ہے next جو ان کا پانچمہ major national security strategy کا point ہے وہ یہ ہے کہ we will cooperate globally in the world مطلب کہ ہم جو global threats ہیں ہمیں جس طرح climate change ہو گیا جس طرح pandemics ہو گیا تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے to کہ ہم دنیا کو ساتھ ملا کے اور جو developing and developed countries ہیں ان کے ساتھ ملجور کے کام کریں so basically یہ پانچ اس کے points تھے اگر ہم اس کو analyze کریں اس کو اگر critically analyze کریں تو یہ میں نے already آپ کو جو یو ایس کے interest تھے یو ایس کی department of justice اس سے دیکھ کے میں اپنی ایک previous جو ویڈیو تھی جب ہم یو ایس یہ ایران نیکلیر deal پر رہے تھے اس کے اندر ہم نے یہ mention کیا تھا کہ یو ایس کے overall دنیا کے اندر پانچ سے چھے interest ہے ٹھیک ہے اور وہ کبھی بھی اپنی اس جو policy ہے اس سے انہوں نے وہ نہیں ہٹے اگر آپ اس national security strategy کو یو ایس کے ان پانچ national interest کے ساتھ compare کریں تو آپ کو ہر جگہاں یہی چیز جو flourish کرتی ہے کیوں نظر آئے گی لائک کہ اگر ہم ان کے پانچ national interest دیکھیں یہ نہ میں نے جو ریپورٹ تھی یو ایس department of justice ان سے یہ لیے تھے انہوں نے یہ mention کیا ہوا تھا کہ یو ایس کے جو major vital interests ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ یہ ساتھ ش plant ہے اس کے جو بھی 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 بیو چیز جو ہے ٹھیک ہے یہ ان کا پہلا پائی پینت مطلب کہ جیس طرح 911 کا کوئی اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا کوئی اور اٹیک نہیں ہوا to ensure US allies survival and cooperation to shape an industrial system in which we can thrive like Israel, like Korea, South Korea, like Saudi Arabia اور جتنے بھی مطلب کہ ان کے allies ہیں ان کے survival تیسرا to prevent the emergence of hostile powers on US borders کوئی بھی جو کہ US borders کے لیے threat ہوگی North Korea, Russia, China, مطلب کہ Iran کوئی بھی ہو سکتی ہے to ensure the viability of major global system global rules, order کی جو بات کی جا رہی ہوتی ہے and to establish productive relations with the nations that could become adversaries مطلب کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچوں پوائنٹس جو ہیں اب اگر فور ایزمپل اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے اسرائیل کا وہ یہاں پر آتا ہے اس کے لیوے to prevent the emergence of hostile powers اگر یہاں پر اس پوائنٹ کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو رشیہ بھی یہاں پر آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر چائنا نظر آتا دکھائی دے رہا ہے دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے مطلب کہ اوورال جو اس کی پانچوں پوائنٹس ہیں وہ بیسیکلی اس کے یہ جو نیشنل انڈرس ہیں ان کے ساتھ وہ لنک کرتے ہوئے نظر آتا ہیں this is known as continuity of policy اور یہ یو ایس میں اس کی اس سے پر چکا ہوں وہ پچھلے چار سو سال سے اس کی جو سیکیورٹی کی سٹریٹیجی ہے وہ ایک امیزنگلی جو آپ کے اگلے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ پریویس جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے نکا آج دیتے ہیں تو یہ ایک میجر ریزن ہوتی ہے آف یو ایس to becoming a global hegemon and pursuing to be a hyper hegemon تو with this verse i would like to thank you for watching my video and اللہ حافظ